سملیاں توڑنے سے مطالق سمری آئی تو گورنرز کو آئین کے مطابق مشورہ دوں گا قبل از وقت انتخابات پر نگرا سیٹ اپ بنانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اٹرنی جنرل اشتر اصاف کی بولیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں انتخابات سے پہلے مردم شماری نئی حلقہ بندیاں اور ووٹوں کا اندراج ایک آئینی تقاضہ ہے الیکشن اپنے وقت پر ہونا سب کے مفاد میں ہے ہمیں مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا وہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو مشورہ دوں گا لیکن اس کے جو لیگل اینگلز ہیں وہ میرے خیال ہے سب کو منہوزے خاطر رکھنے چاہیں گے کیونکہ انتخابات جو ہیں ایسا نہیں ہے اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اسیملیز کی مدد کیا ہوگی اس میں مدد میں توسیح کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی الیکشن کرانے سے پہلے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں اب الیکشن سے پہلے جو چیزیں لازمی ہیں ایک تو ہے مردم شماری دوسرا ہے آپ کی خلقہ بندیاں ووٹوں کا اندراج اور ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ جس کے لیے آپ کے آئین میں یہ کہا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ کرائے جائیں گے ایک غیر جاندہ ادارے کے تحت نگران سیٹ اپ اگر اسیملی کی مدد ختم ہو جائے تو پھر ایک کنسلٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر ریڈر آف دی اپوزیشن ریڈر آف ہاؤس کرتے ہیں اور ان کے مشابرت سے ہوتا ہے اگر پہلے تحلیل ہو جائے مدد سے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دیکھ تو میں آپ کو پکچاپ سیٹ ایک دوں گا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناک یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے